اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرین جمعہ کے دن ہر مسلمان کے لئے خاص دن ہوتا ہے جمعہ کی بے شمار فضلتیں قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں آتی ہے بخاری شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ سبحانہ تعالی سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ سبحانہ تعالی اس کی دعا قبول کرتا ہے اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ وقت قلیل ہوتا ہے سبحان اللہ جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی کا دو وقت حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک گھڑی کی روایت مسلم شریف میں ہے ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی قبولیت کی گھڑی خدبے میں امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک ہے ناظرین جو شخص بھی جمعہ کی نماز پڑھنے چاہتے ہیں خدبے کے وقت سے لے کر سلام فرنے تک کے وقت کو بہت ہی گوھر سے اور بہت ہی عدب اور لحاظ کے ساتھ خدبے کو سنا کرے اور خدبے سننے کے ساتھ ساتھ اپنی جائز حاجتوں کو بھی تصور میں رکھیں کیونکہ یہ بہت ہی قلیل وقت ہوتا ہے اور اس وقت میں قبولت کی گھڑی کا بھی تذکرہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے زیادہ تر حضرات باتچیت میں مشکول رہتے ہیں کچھ لوگ تو نماز پڑھنے سے پہلے یہاں وہاں ٹہلتے رہتے ہیں جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تب آکے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو صحیح طریقہ نہیں ہے جمعہ کی دن آپ اتمنان سے مزید میں آ جائے مزید میں سنتیں آدھا کریں تقریر سنیں اور پھر خدبے کو بھی بہت ہی عدب اور لحاظ کے ساتھ سنیں دوسری گھڑی کا حدیث مبارکہ ابو دعود میں آتا ہے جابی بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھڑی کو اثر کے بعد تلاش کرو اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج ہم جمعہ کے دن سورہ اخلاص کا خاص وظیفہ لے کر آئے ہیں جس کی برکت سے آپ کی تمام جائز حجت دعا قبول ہوگی انشاءاللہ کاروبار میں رزق میں نیا گھر شادی نیک اولاد کرد سے نجات جاب امتحان میں کامیابی اور تمام جائز حجت دعا قبول ہوگی انشاءاللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں پھر عمل شروع کریں جمعہ کی نماز کے بعد یا اثر کی نماز کے بعد آپ یہ عمل کریں جو وقت آپ کو مناسب ہو اس وقت آپ عمل شروع کریں سب سے پہلے آپ تین مرتبہ دروشیب پڑھیں جو بھی دروشیب آپ کو آتی ہو پھر سو مرتبہ منز ہنڈرٹ ٹائمز سورہ اخلاس پڑھیں پھر دوبارہ تین مرتبہ دروشیب پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر اپنی جائز حجت کے لئے دل سے دعا مانگیں اپنی جائز حجت کو تصور میں رکھ کر اللہ سبحانہ تعالی سے اس کی رحمت کی بھیق مانگیں اللہ سبحانہ تعالی بہت رحم و کرم کرنے والا ہے وہ ہماری ضرور سنے گا آمین سمم آمین اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ باکس میں میسج کر دیں تاکہ ہم عمل میں آپ کی کامیابی کے لئے دعا کریں میرا نام ہے شاویس خان ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کھیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ